بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم قدو چکن کا سالن بنانے جا رہے ہیں تو بڑی مزیدار یہ ریسیپی ہے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کر دیجئے تاکہ آپ کے اپاس ڈیلی ہماری آنے والی ویڈیو آسکے تو چلیں جی اس کے جو انگریڈینٹس ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں جی تو ہمارے پاس ہے ڈیڈ کے جی قدو شریف ہاف کے جی چکن ہے پانچھے سبز مرچے ہیں تھوڑا سا دھنیا گارنش کے لیے ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے دو عدد ٹرماتر ہیں پانچھے جویل لیسن کی ہیں ایک ٹکڑا ادھرکہ ہے تو میرے پاس چوپر ہے میں نے اس کے اندر اچھے سے یہ سارا مسالہ اس کے اندر پیچ لیا ہے آپ چاہیں تو کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ بہت ایزی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویورز قدو شریف کی سبزی کو بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس کے اندر ہاف کپ آئل جائے گا ہمارا آئل گرم ہوئے تو اس کے اندر یہ ہاف کے بھی چکن ہے یہ اس کے اندر جائے گا اچھے سے ہم چکن کی بنائی کریں گے چکن کا جو پانی ہے اس کے اندر ڈرائے ہو جائے اور چکن کی جو سمیل ہے اس کو بنائی کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ چکن کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اچھے سے چکن بھون جائے یہ تو چکن کا پانی ڈرائی ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں تھالے جائیں گے ہاف چمچ ہاف چمچ اس کے اندر نمک سورک میرز ہاف پیبل سپون ہاف ٹیبل سپون ہالدی اس کو اچھے سے مکس اپ کریں گے تھوڑا سا پانی ڈ کریں گے تاکہ مسالہ ہمارا اچھے سے بھون جائے ہاف چکن میں ہاف چکن میں پیاز لیسن ادرک میں نے چوپ کیا ہے چوپر میں یہ مسالہ ہے یہ اس کے اندر جائے گا اچھے سے ہم اس کو بھونیں گے اس کو بیورز پانچ منٹ کے لیے اس مسائلے کو ہم اچھے سے اس کو بھونائی کریں گے اس کا پانچ درائی کریں گے تاکہ مسائلہ ہمارا اچھے سے پک جائے اس کی خوشبو آجے تک تک آپ نے اس کو ہلاتے رہنے فلیم تیز آج کر کے آپ نے اچھے سے اس کو بھوننا ہے اس مسائلے کو جی تو اب آپ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مسائلہ بہت ہی اچھا اس کے اندر بھونائی اس کی ہو چکی ہے تو اب اس کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اوائل سارا اوپر آ چکا ہے اس کا پانی بھی ڈرائی ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر یہ جو سبزی ہے ہمارے پاس قدو شریف کی یہ جو سبزی ہے میرے پاس ہے ڈیڑھ کلو قدو شریف یہ اس کے اندر جائے گا خاف کے جی چکن ہے اور میں ٹیسٹ کے لئے اب ڈال رہا ہے میں نے چکن آپ چاہیں تو اس میں چکن ڈالیں یا چاہیں تو نہ ڈالیں آپ کے اپنے اوپر ہے مرچ مسالہ جو ہے آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے ہم نے تین منٹ کے لئے اس کی بنائی کرنی ہے تاکہ یہ اچھے سے ہمارا چکن اور جو قدو شریف ہے اس کے اندر اچھا سے بن جائے اچھا جی ہے اب بہت ہماری اچھی سی اس کی بنائی ہوگی ہے اب اس کے اندر ہافت کپ میں پانی آئٹ کروں گی اور اس کو مکس اپ کریں گے اس کے اندر دو سبز مرچیں ڈی آئٹ کریں گے اور اس کو پریشر لگا دیں گے پانچ منٹ کے لئے تاکہ سبزی ہماری اچھے سے اس کے اندر کی ہیا جو ہے گھول جائے اچھے سے چلیں جی دوبارہ دیکھتے ہیں اس کو پریشر کا بیٹو پر دیکھیں پانچ منٹ ہو سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھیں جو گیا ہے اچھے سے اس میں گل گیا ہے چکن بھی گل گیا ہے اور ہمیں یہ گریوی والا سالن بنانا تھا تو ماشاءاللہ سے ہماری گریوی تیار ہے اس کے اندر دو سبز مرچے میں اس کے اندر شامل کروں گی دو تین چار سبز مرچے اس کے اندر شامل کی اور اس کے اوپر تھوڑا سا چمچ چلا کے گرم سالہ ایڈ کریں گے اور سبز دھنیاں اور لو فلیم اس سٹیج پہ ہم کر دیں گے تاکہ ہماری جو آئل ہے سارا اوپر آ جائے اب اس سٹیج پہ اس کے اندر یہ گرم سالہ ہے ہاف ٹیبل سپون لیے جائے گا اس کے بیورد بہت اچھی سالن میں خوشبو آتی ہے اور اس سے وہ جو سالن کی تری ہے وہ ساری اوپر آ جاتی ہے اور یہ دیکھئے سبز دھنیاں ایڈ کیا ہے ماشاءاللہ تیورز بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کا یہ سالن کیسا بنا تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ہمارا اچھا سا گریوی والا سالن تیار ہے اس کو اب ہم دش آٹ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اوپر آئل آ گیا ہے تو ہم اس کو پلیٹ کے اندر ڈش آٹ کریں گے ماشاءاللہ سے بے حد مزے کی خوشبو آ رہی ہے فیورز آپ بھی اس طرح کی دیسی سالن دیسی سالن طریقے سے بنایا کریں کیونکہ جب سبزیاں ہوتی ہیں ان کے اندر زیادہ مسالے آڈ کرنے سے سبزیوں کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے مرچ مسالے زیادہ تیز ہوں تو وہ کھائے نہیں جاتے وہ اس ٹمک کے لئے بھی اچھے نہیں ہوتے اور جتنا کھانا سادہ طریقے سے بنایا جائے اتنا ہی فائدہ مند ہوتا ہے اور اوپر سے ہم نے تھوڑا سا دھنیا ڈالا ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا ہمارا سالن تیار ہے قدو شریف کا سالن تو جی ویورز آپ بھی بنائیے اور کھائیے اور اپنا فیڈ بیک دیجئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ کریم آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اللہ حافظ